موسیقی ابھی ایک ہی تو دل ٹوٹا ہے زندگی ایک اور امتحان ہو جائے بس دو مہینے نکل جائیں تھنڈ کے کچھ ایسا انتظام ہو جائے مت پوچھو کہ حال کیسا ہے ہمارا اس سرد تنہائی میں مت پوچھو کہ حال کیسا ہے ہمارا اس سرد تنہائی میں کروٹ بدلتے ہیں تو تھر تھر آ جاتے ہیں بہن کی لنڈی رجائے میں کل باوہ سیر کی دکت تھی آج پچھوارے کو آرام ہے کل باوہ سیر کی دکت تھی آج پچھوارے کو آرام ہے سننے والے شروطاؤں کو بابو بی ایسر کا سلام ہے نمشکار دوستو آپ سن رہے ہیں ریڈیو مٹھی اور میں ہوں آپ کا دوست یار اور ہم سفر بابو بی ایسر اگر آپ کے رشتوں میں کھٹاس ہے تو آج کا شو آپ کے لئے خاص ہے تو فون اٹھائیں کال ملائیں ایک ساتھ ایک ساتھ سکس نائن سکس نائن ہلو دوست کیا حال ہیں کیا بتاؤں برو یار بہت برا حال ہے یار بہتوں کی ختم کرائی ہے تمہاری بھی ہو جانی ہے ذرا بتاؤ تو سہی کیا پریشانی ہے لف گرو میں پوش فیملی سے بلونگ کرتا ہوں ہاں یہ تو کافی بڑی دکت ہے دکت یہ نہیں ہے پوش فیملی سے بلونگ کرتا ہوں تبھی تو اچھے سکول میں پڑتا ہوں مہنگے والے اور میں جب بھی اپنے فیملی سے پیسے مانگتا ہوں آئیاشی کے لئے وہ تانہ دے دیتے ہیں بس اتنی سی دکت اگر آپ اپ سٹاک پر کچھ انویسٹ کر لیتے تو اتنے بھکمانگے نہ بیٹھے ہوتے ہیں برو ایسی کونسی چیز ہے جو آج تک ہم سے چھپی ہوئی تھی ارے مہدے یہ پلے سٹور کا ہائیس ریٹڈ ٹریڈنگ اپ ہے ایک ملین سے زیادہ لوگ انہیں ڈاؤنلوڈ کیا ہے فری میں اکاؤنٹ کھل جاتا ہے اور زندگی بدل جاتی ہے اتنی ڈیٹیل میں تو آپ نے پیار بھی نہیں کیا ہوگا جتنی ڈیٹیل میں اس اپ میں انویسٹمنٹ کی ڈیٹیلز دے رکھی ہیں تو آپ نے دل کے چور کو بعد میں دھریں سب سے پہلے یہ اپ ڈاؤنلوڈ کریں رو آپ نے تو میری عادی پرابلم سول کر دی لیکن مین دکت یہ نہیں ہے ایکچولی ہے نا کوچنگ میں نا میرے ساتھ ایک لڑگی پڑھتی ہے جو ایکزام میں بالکل میرے آگے بیٹھتی ہے لیکن آج تک میں نے اس کا ایک بھی آنسر نہیں دیکھا ایسا کیوں جسے پیار کرتے ہیں نا اس کے ساتھ کبھی چیٹنگ نہیں کرتے تھوڑے دن پہلے لائن بھی برابر دیتی تھی اور باتچیت بھی پور تھی میں نے اس سے ڈیٹ کے لیے پوچھا اور اس نے ہاں بھی بول دی لیکن جب میں ریسٹورنٹ پہ اس سے ملنے کے لیے گیا تو کسی چوتے کے چوکٹ کے ساتھ کار میں بیٹھ کے نکل گی اور پیچھے مڑ کے دیکھا تک نہیں بھگوان کسی کو اتنا بدصورت نہ بنائے کہ کوئی دل چرائے نہ چرائے نظرے تو نہ ہی جرائے بہت دیکھے دنیا میں لیکن دلے پتھر تیرے جیسا آنا تھا نس کاٹنے کی جب بھی سوچی لانڈو نے کم وقت جیب میں بلیٹ کھریدنے کا بھی پیس آنا تھا آئیے عشق کی گاڑی کو دیتے ہیں ریسٹ اور شروع کرتے ہیں ایک لویلٹی تیسٹ بارہ فیلنگ اتنی سٹرونگ تھی کہ آپ کو یاد کر کے ایک رینڈم نمبر ڈائل گیا اور دیکھئے وہ آپ کو لگ گیا اب آپ اسے اتفاق تو نہیں کہیں گے نا آف کاؤس آف کاؤس آی میل آپ کو کون منا کر سکتا ہے اچھا اس سے پہلے کہ آپ مل کر مجھے لال گلاب دیں میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں جی پوچھئے آپ کی زندگی میں ایسا تو کوئی نہیں جس کو آپ کے جانے کا دکھ ہو ایکچلی اکشے جی ایک تھا تو پر وہ بھی بہت تیز نکلا ہماری بہت بات ہوتی تھی اور پھر اچانک فائنیلی اس نے مجھے دیت کے لئے بھی پوچھا اوہ اچھا پھر کیا ہوا پھر اکشے جی جب میں فائنیلی اس سے ملنے کے لئے لوکیشن پہ پہنچی تو تو میں نے دیکھا کہ وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے I felt very insulted and I left straight away آج بھی اسے آد کرتی ہوں تو دکھ تو ہوتا ہے عشق کی گاڑی ایفورٹ کے پیٹرول کے بینا نہیں چلتی مطلب مطلب کی دل آپ نے لگا لیا لیکن حالت آپ کی خستا ہے گھبرائیے نہیں پیاز ہوا ہے مہنگا لیکن زہر آج بھی سستا ہے تو دینچو لڑکی کو سوسائیڈ کروا کے مانوں گے کیا؟ مہدے کتے کو گھی ڈائجسٹ تو ہونے دیجئے بعد میں بول لیجئے پہلے میرا ٹیسٹ تو ہونے دیجئے اب گان میں چلا گیا ترہا ٹیسٹ یار جب لڑکی بول رہی ہے کہ وہ مجھ سے پیار کرتی ہے تو تو اپنے نمبر کیوں بنا رہا ہے نمبر یہ چل کیا رہا ہے ارے بہو سڈی کا نا کوئی اکشے گمار نہیں ہے اپنا سستا تا ریڈیو شو چلاتا ہے اور اپنے اپنا جوکی جوکی کہتا رہتا ہے ارے اس سے زیادہ مہنگے جوکی کے کچھے تو پالی کا بزار میں ملتے ہیں وہ بھی سنگل پیس والے اور تم سنو کوئی دھوکے باز ہی نہیں کری ہے میں نے صرف تم سے بھی پیار کیا ہے تمہیں کیا بتاؤں کل ہی مارکیٹ سے تمہاری فیوریٹ نیل پولیش کر لے کر آئے ہوں لگا کے کھاتا ہوں تو لگتا ہے کہ تم اپنے آتوں سے کلا رہی ہو اور اس سے زیادہ کوئی کیا پیار کرے گا سچ لیکن وہ لڑکی کون تھی اس دن تمہارے ساتھ پھر ارے آر وہ ویٹر تھی وہاں کی یار تم کو پوچھنا چیئے تھا نا اور وہ لڑکا کون تھا ارے وہ تو کچھ نہیں کیا بھالے بہت ناٹک کر رہے تھے تم مینک لڑکے کو تینڈر سے بولا لیا مجھے دعب کرنے کے لئے بس ناثنگ سیریس اور دیکھو اس نکل یکشی کمار کو ہرامی موکے کا فائدہ اٹھا رہا تھا ارے سر ہم تو آپ کی جلائی آنک پر روٹیاں سیک رہے تھے گھڑا پکا ہے یا نہیں تھوک پیٹ کر دیکھ رہے تھے مطلب ارے مطلب مطلب کچھ نہیں اس کا کام نہیں بنا تو یہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے کہتے ہیں انسان کو اس کے کرم کی سجائیسی جنم میں مل جاتی ہے اور جب کرایا ہے لڑکی پر لویلٹی کا ٹیسٹ تو بتانے میں شرم کیوں آتی ہے کیا تم نے مجھ پہ لویلٹی ٹیسٹ کروا ہے مطلب مطلب وہ سارے جو باتیں کیے تھے کہ تم جان ہو میری تمہارے بھی نہ نہیں جینا بے انتہاں بے انتہاں سب جھوٹ سب جھوٹ کتنا بھروسہ کیا تھا میں نے تم پہ اور یہ سلا دیا تم نے مجھے کیا نہیں کیا میں نے تمہارے لئے پتہ بھی ہے وہ کلاس والے کرن کے کندے پر سرک کے روز روتی تھی تمہیں یاد کر کے اور تم نے یہ کیا آئی ہیٹیو آئی ہیٹیو آئی ہیٹیو کبھی اپنی شاکل مت دکھانا مجھے گیٹ لوسٹ کیا تھا حلو کرن ہیڈیو آئی ہیٹ ہیڈ دائت گائیو تحجیب تحجیب تجھے پتہ ہے اس نے میرا لائلٹی ٹیسک کرانے کی کوشش کری تُو سائی کہہ رہا تھا وہ ہے ہی ہرامی رسطہ اس کا دیکھ دیکھ کر خود رستے پر آگئے سپنے سوٹکیس کے تھے اب بستے پر آگئے عشق کی گلی سے ایسے گزرے ہم کے کافی سے سیدھا بنگالی ناستے پر آگئے اور چائے کے ساتھ ضروری سٹا ہوتا ہے چائے کے ساتھ ضروری سٹا ہوتا ہے اور کیوں کرانا ہے لائلٹی کا ٹیسٹ بھنڈی کے بیچ وفادار تو کتا ہوتا ہے تو دوستو دیکھا آپ نے ایک چھوٹی سی ٹیسٹ نے ایک ہستہ کھیلتا گھر بسنے سے پہلے ہی اجار دیا تو اگر آپ عشق میں پڑھیں تو میں ریکوست کرنا چاہوں گا کہ یہ سب چھتیا پینا کریں میں آشا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور کومنٹ کر کے بتائیں جو بھی ہے واسطہ چائے پانے ناستہ اور ہاں آپ سٹاک ایپ کو ڈاؤنلوڈ ضرور کر لیں لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے پرومو کورٹ بھی آپ کو وہی مل جائے گا تو جلدی جائیں فٹا فٹ سے اکاؤنٹس کھولیں اس کے اندر فری اکاؤنٹ کھول جاتا ہے اٹھائیس ہزار روپے تک کے انویسٹمنٹ بینیفٹ ہیں جا کے اٹھاؤ اور تین سو روپے کا فلپ کارڈ کا واوچر تو مل ہی جاتا ہے آپ کو ٹھیک نہ جانے میں ایک بار پھر جھائی میں کیسے بھول گیا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں یہ آپ کا ہمارا ہم سب کا ہی ہے جیسے ہی پیپر ورک ہو جائے گا سائن کروالیں گے تو چلیے بابو بیسر کو نمسکا لے آوے آر بھائی ہو گیا چاہے میں دو میری چاہے سٹھا بھائی